موسیقی اسلام علیکم اچھا لاس سیشن میں ہم نے گریڈینٹ ٹول کو ڈسکس کیا تھا یعنی کس طرح سے ہم ایک سے زیادہ کلرز وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو ہم نیکس ٹول کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اپنی یہاں پر ورکسپیس وہ ایڈ کر لیں گے اور یہاں سے ہم ایمیج ایک ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ فوٹو شوپ اس کے مضابق ہمیں آپ کو پتا ہے کہ ورکسپیس بھی پروائیڈ کر دیتی ہے اچھا جو نیکس ٹول تھا ہمارے پاس اس میں تین ٹول ہوتے ہیں بلر ٹول، شارپن ٹول اور سمجھ ٹول سب سے پہلے ہم بلر ٹول کو ڈسکس کریں گے بلر ٹول جیسا کے نام سے ظاہر ہے یہ چیزوں کو ہمارے ابجیکٹ کو سلیکٹڈ ایریا کو بلر کر دیتا ہے یہ دیکھیں آپ صرف آپ نے اپنے ماؤس سے لیفٹ کلک کرنا ہے اور اسے ڈریک کرنا ہے دبا کر رکھنا ہے تو یہ بلر کر دے گا اسی طرح ہمارے پاس شارپن ٹول ہے جو نیکسٹ ہے جیسا نام سے ظاہر ہے یہ ہمارے ابجیکٹ کو شارپ کرے گا یہ دیکھیں ہمارے سمجھ ٹول تھا اچھا یہ سمجھ ٹول کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک نئی ایمج یہاں سے آئیٹ کر لیا ہے اور ہم نے سمجھ ٹول سلیکٹ کی ہے تو یہ دیکھیں سمجھ ٹول آپ کے ابجیکٹ کو کھینچنے کے لیے دریک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پر بھی آپ لیفٹ کلک سے اسے سلیکٹ کر رہے ہیں دبا کر رکھنا پڑتا ہے آپ کو تو یہ اس اینگل میں اس ابجیکٹ کو ڈریک کر دے گا اچھا اب ہم مزید جو ہمارے نیکس ٹول ہیں ان کی طرف آتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈوج ٹول ہے یہ ہمارے پکزل کو لائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمارے ایمج میں پکزل ہیں یہ دیکھیں انہیں لائٹ کرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح ہمارے پاس برن ٹول ہے یہ ہمارے پکزل کو ڈارک کرے گا یہ دیکھیں آپ ہمارے ایمج کی پکزل کو ڈارک کر رہا ہے اور یہ سپونس ٹول ہے یہ ہمارے پکزل کی سیچوریشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے اوٹومیٹیکلی سیچوریشن بیسیکلی کلر کی انٹینسیڈی کو گیتے ہیں تو یہ جو ٹول ہے یہ اوٹومیٹیکلی اسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے پکزل کوشش کرتا ہے